بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وی ویرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ہم تم فوڈ سیکرٹ میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں یہ بھی اربک ڈش ہے اس کو یہاں پر مدھووت کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چاول بنوں گا چکن میں چکن میں چاول اور ککر میں اس کے لئے میں نے دو عدد پیاز لے لیے جن کو سلائز کی شکر میں کٹ لیا ہے اور لسن لیا ہے جس کے چاچھا ٹکڑے کر لیے ہیں اور ہری مرچیں لیے ہیں آٹھ عدد اور بڑے سیز کے دو ٹماتر جن کو میں نے گول کٹ لیا ہے اور میں نے چکن لیا ہے بارہ سو گرام کا ہے جس کے ٹوٹل پانچ پیس کیے ہوئے ہیں اور ابھی ہم جو پیاز ہے اس کو ککر میں ڈالیں گے ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے اور ہم نے پیاز کو لال کر لینا ہے تکر میں نکلائے یہ میں نے چاول لے لیے ہیں تقریباً تین پور چاول ہوں گے ان کو صاف کر کے صرف دو لینا ہے ٹھیک ہے ان کو گیلا کر کے نہیں رکھنا ہے پہلے ابھی ہم اس میں پیاز ہمارا لال ہو گیا اور ابھی ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کرنا ہے ابھی ہم اس میں تیز پتہ ڈالیں گے ساتھ دالچینی کا دو انچ کا ٹکڑا ہے وہ ڈالیں گے اس میں سابت کالی میرچ ایڈ کریں گے اس میں آٹھ سے دس لوں کے دانے ڈالیں گے ابھی اس میں پانی ایڈ کریں گے کہ جو پیاز کا چیز پتہ ابھی ہم اس میں ہرہ ملچی ایڈ کریں گے جو ہم نے دو ٹکڑے کر لی ہیں ابھی ہم اس میں چار ادھر چھوٹی سبز لیچی ڈالیں گے ابھی ہم صرف اس کے مسالہ جات کو ایک منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے کہ یہ فرائی ہو جائیں مسالے ابھی ہم اس میں مرگی ایڈ کریں گے اور ویورز اس میں ہمیشہ مرگی کے بڑے پیس جاتے ہیں اور ہم نے اس میں مرگی ڈال کے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے ابھی ہم اس میں لسن ایڈ کریں گے لسن ہم نے پیسٹ نہیں پنایا ہے لسن جو اسے دو دو ٹکڑے کر لیے ہیں ابھی ہم ساتھ اس میں ٹیماتر بھی ایڈ کریں گے دو بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں کریں گے ہسوزائی کا ابھی ہم نے اسے دو سے تیر منٹ اور فرائی کرنا ہے کہ ٹیماتر اچھے سے گل جائیں ابھی ہم اسے اللہ کے دیکھتے ہیں ہماری مرگی بھی کافی حد تک فرائی ہو چکی ہے ہماری ابھی ہم سو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مرگی ہے وہ کتنی فرائی ہو چکی ہے مرگی جو ہے اچھے سے فرائی ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں دو عدد لسن جو ہیں پورے پورے ایڈ کریں گے جب یہ چاولوں میں پک جائے گا تو اس کا الگ سے ہی اپنا ٹیسٹ ہوگا ابھی ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ہماری پاس یہ ہم نے دھائی کپ چاول لیے تھے تو اس میں جو پانی ہے چار سے ساڑھے چار کپ جائیں گے یہ ہم نے اس میں ساڑھے چار کپ پانی ڈال لیا ہے ابھی ہم نے اسے رویٹ کرنا ہے کہ پانی ڈال آ جائے پھر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے ابھی ہمارا پانی ڈال ہو گیا ہے ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے ویورز یہ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار رسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی چاول بنتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ جائے اور رسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائے اور کنس بھی کیجئے گا اور ابھی ہم نے اس میں چاول ایڈ کر دیئے ابھی ہم اس کے اوپر اس کا ڈکن لگا کے اسے بند کریں گے ابھی ہم کوکر کے اوپر ڈکن لگائیں گے اور ڈکن لگا کر ہم نے اسے میڈیم آنچ پہ رکھنا ہے اور جب اس کی سیٹی بجے گی اس کے بعد پندرہ منٹ ہم نے اسے میڈیم آنچ پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اسے اس کی جو آگ ہے وہ بند کر دیں گے اور جب سیٹی کو پنامٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اسے مزید آگ بند کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کہ آگ بند میں اس کے جو پناہ ہے اسی میں دم آ جائے اس کو اس کی جو سیٹی کو پنامٹ ہو گئے ہیں تو اس کی آگ بند کر دیئے اور ابھی اسی طرح بند خلط میں سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور ابھی دس منٹ کے بعد ملتے ہیں ابھی ہمارے چاور ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ہمیں کو کھول کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں ابھی ہم انہیں ڈی شوڈ کریں گے یہ ان کی آپ فائنل لک دیکھیں یہ دیکھیں ہمیں ڈی شوڈ کر لی ہیں اور انتہائی مزیدار بنے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ کو خوش و قرم رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیک دعائیں کو اشارت پوری فرمائیں اللہ حافظ